اس ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آری والا کے نواہی علاقے میں چار ماہ قبل قتل ہونے والے نوجوان کے مقدمہ سے مرکزی مولزم کو نکالنے کے لیے پولیس نے چارا جوئی شروع کر دی وجہ کیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں تھانا قبولہ کے علاقے میں چار ماہ قبل مخالفین کی فائرنگ سے قتل ہونے والے نوجوان کاشف کے مرسا تاہان انصاف کے ملتزر ہیں مرسا کے مطابق پولیس تمام طرح شواہد ملنے کے باوجود قتل میں ملوث دیگر ملزموں کو پکڑنے کی بجائے گرفتار مرکزی ملزم کو مقدمہ سے نکالنے کے مختلف حربیں استعمال کر رہی ہے چار ماہ پہلے خورمی رات وغیرہ نے میرے گھر آ کر میرے بھائی کاشف کو قتل کیا پولیس نے ہمارے گھر سے خون علور مٹی بھی اٹھائی اور کھول گولی بھی اٹھائی اور ملزمان سے اللہ قتل بھی برامر کیا اب پولیس ملقدمہ سے بے گناہ کرنے کوشی کر رہی ہے اور زنیاں چینج کر رہی ہے میری اللہ حکام سے اپیل ہے کہ ان سرکاری ملازمان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ہمیں انصاف دوسری جانی پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کر رہے ہیں ذمہ داران قانون سے نہیں بچ سکیں گے متاثرین نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جوان سالہ بیٹے کو لاحق قتل کیا گیا ہے انہیں فوری انصاف فراہم کیا جائے مینسپل کمیٹی آری والا کی حدود میں واقعہ قبرستان کچھرا کنڈی میں بدلنے لگا اسی بارے میں مزید جانے گے اپنے نمائندے رانا جاوید سے جاوید بتائیے گا غفلت کی کیا وجوہات ہیں جی بالکل یہ قبولہ روڑ کے ساتھ ہی واقعہ ایک قبرستان ہے جو کہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث گندگی اور گلازت کا گھڑ بن چکا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قبرستان میں کورکا کورا کرکڑ کے بڑے بڑے دھیر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر مقامی افراد میں قبضہ کر کے مویشیوں کے باڑے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے مویشی باندے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھٹروں کا گندہ پانی بھی اس قبرستان میں چھوڑا جا چکا ہے جس سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو اس قدر بے حص ہو چکی ہے کہ مقامی لوگ دفاتروں کے چکر لگا رہے ہیں اور یہاں پر لگنے والی کھلیک چہری کمیشنر سائیوال کی طرف سے ادھر بھی یہ پیش ہو چکے ہیں لیکن اس قبرستان کی حالتے زار پر درخواستیں دی گئی ہیں مگر انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی مقامی لوگوں کو اپنے پیاروں کو دفنانے میں کافی پریشانی ہوتی ہے اور یہاں پر لوگوں نے عرباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس کی صفائی کروائی جا سکے جی چشتیاں میں گھر کے باہر کھڑی قیمتی کار کو چور لے اڑے واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹوڈے نیوز کو موصول پولیس نے مقدمہ درج کر لیا جدہ میں پپل پارٹی نے شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر تقریب کا انحقاد کیا جس میں شرکا نے بے نظیر کی لازوال قربانیوں پر روشنی ڈالی شہید بی بی کی برسی پر شہید بی بی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس میں جمعیت علماء اسلام اور اے ان بی کے جور بہادر اور عظیم لیڈر تھے موظرمہ بی نظیر بھٹو شہید کی باربی برسی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں صاحب زلکار بھٹو نے دی اور انہوں نے مزائل ٹیکنلوجی ایسی دی جو آئی تک یہ ہر روز نہیں تو چلو مہینے میں ایک دو دفعہ شہید بھٹو احمدون صلی اللہ رسول یکریم مباد رعب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا نکھو پاکستان پاکستان کی موقع ہے پاکستان نے اسیہ ہلار سے زیادہ آپ نے بچوں کی اربانی دی چار ہلار سے زیادہ پانستان پانستان میں شہاتے دی ہر روز نہیں تو چلو مہینے میں ایک دو دفعہ آپ کے سامنے تم عزا شاک کروں گا اور آپ سے اجازت چھوڑا کیونکہ کمینی کی بھی ایک ہمڈی سوٹا ہے اور آپ سارے لوگوں نے واپس بھی جانا ہے کیونکہ ہم وطیمتے ہیں ہمیں اشتہائی اختصار سے ساتھ پانٹی کے پر چھوڑ نہرائے گئے اور پاکستان پیپل پارٹی کے تمام جیانے تمام رکابٹے آپ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین اور تمام زمائے کرام محمد مسلمہ کی ایک بہتر خاتون محترمہ بیندین بھٹو کو شہید کر دیا گیا تیری رحمت کے سلسلے ہر حب سے مازرہ ہیں محمد مسلمہ کی بہتر خاتون محترمہ بیندین بھٹو کو شہید کر دیا گیا محمد مسلمہ کی بہتر خاتون محترمہ بیندین بھٹو کو شہید کر دیا